ایک گھر گھر کرونا ویکسینیشن مہم چار روز کے بعد بھی شروع نہ ہو سکی شہر کے صرف تین رہائشی علاقوں میں ویکسین کی خصوصی مہم کا آغاز ہو سکا یو سی چورانوے شاہ جمال اسٹری نائن اور ٹین میں ویکسینیشن کیمپ لگائے جا سکے آئندہ ہفتے پر یہ مہم کے باعث کرونا ویکسینیشن مہم ارتباع سے دوچار ہو سکتی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے زاہر چواتری سے زاہر چواتری بتائیے گا کیا مکمل طور پل پلاننگ نہیں کی گئی تھی کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں اضافہ کے پشے نظر حکومت کی جانب سے گھر گھر کرونا ویکسینیشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا گیا اعلان کیا گیا لیکن آج چار روز گزر چکے ہیں ابھی تک شہر میں کرونا ویکسینیشن جو ہے وہ گھر گھر وہ شروع نہیں ہو سکی بلکہ حکومت کی جانب سے صرف اب تک جو ہے وہ محکمہ صحت نے تین شہر کے مختلف علاقے جو ہیں جس میں یونین کانسل چڑانوے شاہ جمال اور اس کے ساتھ ساتھ اسکری نائن اور اسکری ٹین میں اپنے جو سٹیشنز ہیں جو کیمپس ہیں وہ قائم کیے ہیں جہاں پہ شہریوں کو جو ہے وہ ان کے دھار کے قریب جو ہے وہ ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا گیا ہے شہر کا دیگر تمام علاقہ جو ہے وہ ابھی تک اس میں یہ کیم یہ مہم جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی اور ذرائع کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب تو جو پولیو مہم ہے آئندہ ہفتے وہ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے محکمہ صحت کا جو فیڈ سٹاف ہے وہ بیزی ہوگا اور آٹھ اگست کے بعد جب وہ پولیو مہم سے پارک ہوں گے تو تب جو ہے وہ خرگر کرونا ویکسین لگانے کی جو یہ خصوصی مہم ہے جس میں مختلف جو علاقے ہیں شہر کے یونین کانسلز کی سطح پہ وہاں پہ جو ہے وہ کیمپس لگائے جائیں گے گھر گھر ٹی میں جا کر شہریوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گی کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروائیں اور اپنے گھر کے قریب قائم ان سینٹرز کے اوپر رابطہ کریں لیکن ذرائع کے یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو جس لیول کی یہ کیمپین ہونی چاہیے اس کے لیے جو فیڈ سٹاف ہے اس کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے جس کا ابھی تک میکمہ سے جب کوئی حل کلاش نہیں کر سکا جی تمام علاقوں میں کرونا ویکسین مہم کا آغاز نہیں ہو سکا زاہر جوہدری آپ کا شکریہ